بسم اللہ الرحمن الرحیم چودری صفدر برنالی چیرمین اومن رائٹس فرانس عرصہ دراز سے فرانس میں مقیم ہوں آج ویڈیو بنانے کا مقصد میرے دوست شاہد چودری جن کو کون نہیں جانتا لاہور شہر کے اپنے والد کا بدلہ لیتے ہوئے ساری زندگی جہل کے اندر گداری اور جہل کے اندر وہ کوٹ لک پت جیل بھی رہے کیپ جیل میں بھی رہے اور اپنی جوانی کا سارا دور انہیں ان جیلوں میں گدارا مختلف جیلوں میں بھی گئے اور جیلوں کے دوران جیل میں رہنے کے دوران بڑی بڑی ایسی ایسی قدہ اور شخصیات ایسے ایسے خوبصورت جوان جنہیں وہ آج کل ویڈیو کی شکل میں یوٹیوب میں ان کا پیج ہے سپیشل جو شاہد چودری اوفیشر اس پہ وہ یداشتیں لکھ رہے ہیں اپنی یداشتیں وہ اپنی بول بتا رہے ہیں عوام کو کہ انہوں نے کیسے زندگی گداری اور کیسے کیسے آلات پیدا ہوئے اور کیسے کیسے جوانوں سے رابطہ رہا اور کس کس طرح سٹوڈنٹ اپنی لائف میں جب وہ کحالج اور یوریورسٹیوں سے اچھے اچھے والدین کے بچے جو پڑھتے تھے اور کیسے کیسے سیاسی جماعتوں نے اور سیاسی لوگوں نے استعمال کیا اور وہ قتل کرتے گئے اور وہ جیلو میں رہے اور ان کا انجام کیا ہوا آج کل اور ان کی یداشتیں جو وہ اپنی یادیں لکھ رہے ہیں اور سچ پہ مبنی حقیقت اور بالکل جھوٹ کا ایک الفاظ بھی نہیں ہے ان کی یاد اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان کی جو ہے وہ یادیں اتنی اور وہ یاداشت جو ان کی ہے کیسے کیسے نام آتف چودری آبد چودری ٹبی اور جتنے کیسے کیسے لوگ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جن کا انہیں ذکر نہ کیا ہو ون بائی ون لیکن اینڈ پہ انہیں کا بتانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ سب کا انجام برا ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ کتنا ہی بڑا بدماش کیوں نہ ہو کتنا ہی بڑا قاتل کیوں نہ ہو کتنا ہی بڑا اچھا انسان کیوں نہ ہو لیکن اس روش پر چل پڑا ہو اس کا انجام برا ہی ہوتا ہے کیونکہ ریاست کے ساتھ لڑنا یہ بہت نممکن ہوتا ہے پولیس پولیس ہوتی ہے اور ان کا انجام بہت برا ہوا اور زیادہ اکثریت ان خوبصورت جوانوں کی وہ اس دنیا سے چلے گئے اور مقابلے بازی مقابلہ میں ہی وہ ان کو مارا گیا تو میں ایران ہوں کہ بڑی خوبصورت یادے یہ سچ لوگوں کو بتا رہے ہیں اور انڈ پر جو وہ بتاتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے ویہر وٹوں سے اور دشمنیوں سے اور کیونکہ یہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے وہ آج کل زیادہ تر لوگوں کو اور بلخصوص جوانوں کو اور سٹوڈنٹس کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کبھی بھی خدا رہا اس روش پر نہ چلیے گا کیونکہ اس کا انجام برا ہوتا ہے یہ سب جو ہے سیاسی لوگ سیاست میں جتنے بھی سیاسی لوگ ہوتے ہیں یا سیاسی پارٹیاں جو ہوتی ہیں یہ ان بچوں کو ان سٹوڈنٹس کو استعمال کرتی ہیں اور اس کے بعد یہ پوچھتے بھی نہیں ہیں تو میں شاید چودری کی جتنی بھی تعریف کروں کام میں کیونکہ ان کا ذہن جو ہے وہ کمال کا ہے کہ ایک ایک کا نام لے کر جو جیلو کے اندر جس طرح زندگی گزری ہے جس طرح وہ اپنی وہ یادیں جو ہے وہ ویڈیو کی شکل میں دے رہے ہیں کمال کی یاد آشت ہے کمال کی یاد آشت ہے ضرور دیکھئے گا جو وہ کہتے ہیں اور ان کے بتانے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ توبہ کرنی چاہیے اس لائن پہ نہیں چلنا چاہیے اور نہ ہی کوئی جو ہے وہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے لہذا آج وہ امن کی روش پہ ہے ہر ممکن ان کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کا رادی نامہ کرانا اور لاہور شہر کے جتنے بھی بڑے بڑے دشمنیاں ہیں یقیناً ان کے رابطے بھی ہیں ان سے اور وہ اپنی خدمات بھی پیش کر رہے ہیں اور میں بڑا متاثر ہوں ان سے کہ لوگوں کو وہ اچھی تلقین کر رہے ہیں بہت شکریہ